ہیلو گائیس ساپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینلل نولیج فیکٹری میں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ابو جیسک پلس سیرپ کے بارے میں اور ساتھ ساتھ میں ہم بات کریں گے کہ بچوں میں اگر کسی بھی پرکار کا درد ہو تو اس کے لیے ہمیں کون سی میڈیسن کا یوز کرنا چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں موسٹ کاملی جو یوز ہونے والی سیرپ ہے وہ ہے ابو جیسک پلس تو ابو جیسک پلس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے اور ادھر کامن برینڈ کون کون سے مارکٹ میں ایبلیول ہیں تو سب سے پہلے ہیں ابو جیسک پلس اس کے بعد ہے کمبی فلیم اس کے بعد ہے ایبو کائنٹ پلس اور فلیکسون ہے آئی مول ہے تو ان سبھی برینڈز کی کمپوزیشن سیم ہے مگر یہ الگ لگ کمپنی کی طرف سے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کی کمپوزیشن کے بارے میں تو اگر پر 5 مل کی بات کریں اس سسپینشن کے بارے میں سرپ کے بارے میں تو اس میں 100 مجی جو ہے وہ بروفن ہوتا ہے وہیں اگر 162.5 مجی جو ہے وہ پیراسیٹامول ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں دونوں کمپوزیشن تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے بروفن بروفن ہوتا ہے ہمارا انٹی پائرٹک اینلجیسک اور انٹی انفلامیٹری تو بروفن میں ہمارے پاس بکھار کو کم کرنے کی پراؤپرٹی ہوتی ہے ویسے ہی درد کو بھی کم کرنے کی پراؤپرٹی ہوتی ہے اور انٹی انفلامیٹری بھی ہوتا ہے جانے کہ اگر کسی بھی پرکار کی سوجن ہو بچوں میں تو اس کو بھی یہ کم کرتا ہے تو پیراسیٹامول ہمارا ہو گیا انلجیسک اور انٹی پائرٹک جانے کہ انلجیسک میں یہ درد کو کم کرے گا اور انٹی پائرٹک جانے کہ یہ بکھار کو بھی کم کرے گا تو دیکھتے ہیں ان کے main uses کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے main uses جو ہیں وہ ہیں درد کو کم کرنا اور بخار کو کم کرنا اس ابوجیسک پلس شرپ کے دیکھیں گے کون کون سی درد کو یہ کم کرتا ہے تو اگر کسی بھی پرکار کی چوٹ لگی ہو بچے کو وہاں پہ ہم اس کا use کر سکتے ہیں بیسے ہی اگر آنکھوں میں درد ہو وہاں پہ بھی use ہوتا ہے اگر دانتوں میں کسی پرکار کی درد ہے بچوں میں تو وہاں پہ اس کا use ہوتا ہے کئی بار بچوں کے جو نیو دانت نکلتے ہیں اس کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہم اس کا use کرتے ہیں نیکسٹ اگر کان کے درد میں بھی اس کا use کیا جاتا ہے ویسے ہی اگر پیٹ کا درد ہو وہاں پہ اس کا use نہیں کیا جاتا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے پیٹ کے درد کے لیے الگ سے medicine آتی ہے اس کی بھی ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے نیکسٹ دیکھیں گے fever کے لیے بھی اس کا use کیا جاتا ہے اگر بہت ہی زیادہ fever ہو بچوں میں ہنڈر ڈگری فیرن ہائٹ سے زیادہ کا fever ہو وہاں پہ بھی آپ اس کا use کر سکتے ہیں اور ایک سال کے کم کے بچے میں اس کا use نہیں کرنا ہے یہ آپ کو جاد رکھنا ہے نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ اگر dose کتنی اس کی دینی ہے تو اگر ایک سال کا بچہ ہے اس کا بیٹ 9 سے 11 گجی ہے تو آپ کو 2.5 ml اس کی dose دینی ہے میکسیمم آپ تین dose ہی دیں گے دن میں تو میکسیمم آپ کو ابو جیسک پلس جو صرف ہے اس کو تین بار سے زیادہ نہیں دینا ہے دن میں نیکسٹ اگر ایک سے ڈیٹ سال کا بچہ ہے تو اس کا بیٹ 11 سے 13 گجی ہو سکتا ہے اور اس کو جو ہے 3 ml آپ کو یہ صرف دینی ہے نیکسٹ ہم بات کریں گے ڈیٹ سے دو سال کا بچہ ہے اس کا بیٹ 13 سے 15 گجی ہو سکتا ہے تو اس کو آپ کو 3.5 ml یہ دوائی دینی ہے نیکسٹ اگر 2 سال سے لے کے 3 سال کا بچہ ہے تو وہاں پہ آپ کو اس کو 3.75 ml یہ صرف دینی ہے اور بیٹ کا آپ کو خاص دیان رکھنا ہے اگر کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ بچے انڈر بیٹ ہوتے ہیں تو تب آپ کو بیٹ کے اکارڈنگ ہی ان کو دوائی دینی ہے نہ کی ان کو ایج کے اکارڈنگ دینی ہے تو بیٹ والا جو ماپ دنڈ ہے یہ سب سے بیلیڈ مانا جاتا ہے میڈیکل میں تو آپ کو بیٹ کے اکارڈنگ ہی دوائی دینی ہے نیکسٹ دیکھیں گے اگر 3 سے 4 سال کا بچہ ہے اور اس کا بیٹ 16 سے 19 kg ہے تو وہاں پہ آپ کو 4.5 ml دینی ہے ویسے ہی اگر بچہ 4 سے 5 سال کا ہے اس کا بیٹ 19 سے 22 kg ہے وہاں پہ آپ کو 5.2 ml دینی ہے ویسے ہی اگر بچہ 5 سے 6 year کا ہے تو وہاں پہ آپ کو 5.75 ml دینی ہے اور اس کا بیٹ جو ہے وہ 22 سے لے کے 24 kg ہو سکتا ہے تو بیٹ جو ہے وہ بچے کے اکارڈنگ چینج ہوگا تو نیکسٹ دیکھیں گے اگر 6 سے لے کے 7 سال کا بچہ ہے وہاں پہ 6.75 ml دینی ہے ویسے ہی اگر بچے کی ایج 7 سے لے کے 9 سال ہے تو وہاں پہ آپ کو 8.25 ml دینی ہے ویسے ہی اگر بچے کی ایج 9 سے لے کے 11 سال ہے 9 سے لے کے 11 سال ہے وہاں پہ آپ کو 10 ml دینی ہے اور بیٹ کا بھی حاص دیان رکھنا ہے بیٹ اس کا 35 سے لے کے 45 kg ہونا چاہیے اگر اس سے کم اس کا بیٹ ہوگا تو پھر آپ کو کم ڈوز دینی ہے جانے کی آپ کو 8.25 ml ہی اس کو دینا ہے تو نیکسٹ دیکھیں گے آپ کو کچھ سابدانییں برتنی ہیں اس دوائی کو یوز کرتے ٹائم تو سب سے پہلے اس دوائی کو آپ کو لمبے سمیہ تک یوز نہیں کرنا ہے اس کی بجا سے کڈنی اور لیور کی پرابلمز ہو سکتی ہیں ویسے ہی اس کو میکسیمم آپ کو تین بار ہی دن میں یوز کرنا ہے اس سے زیادہ آپ کو ڈوز نہیں لینی ہے اس کے بعد بھی اگر بچے میں کوئی صودار آپ کو نجر نہیں آتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں اگر بچے کا پیٹ خالی ہے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے تو اس سمیہ بھی آپ کو اس کا یوز نہیں کرنا ہے اور اور سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے ڈراؤزین ایس اس کو جب کی آ سکتی ہے نیز جیسے آ سکتی ہے تھوڑا سا چکر آ سکتا ہے ویسے ہی بومیٹنگ ہو سکتی ہے اور پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اس ٹائپ کا آپ کو اگر کوئی بھی سیمٹم نظر آتا ہے تو آپ کو تورنت ہی دوائی بند کر دینی ہے آئی خوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا